اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے جانور کے دانت کا کیا حکم ہے یعنی وہ جانور کے جس کا دانت ابھی نکلا نہیں ہے کیا ہم اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں قربانی میں وہ جانور دے سکتے ہیں یا نہیں شریعت کا کیا حکم ہے میں انشاءاللہ تفصیل سے ڈالوں گا تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا اور وہ جانور جس کا دانت تو اٹھا تھا لیکن ٹوٹ گیا اس کا کیا حکم ہے انشاءاللہ مکمل تفصیل سے بتاؤں گا تاکہ ہر مسئلہ دانت کے بارے میں جتنے مسائل ہیں سارے مسائل حل ہو جائیں مسئلہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کفائت المفتی میں دیکھئے گا جل نمبر 8 سفر نمبر 238 پہ فتاوہ بیعینات جل نمبر 4 سفر نمبر 571 حسن الفتاوہ جل نمبر 7 سفر نمبر 514 اور اسی طرح فتاوہ محمودیہ میں بھی جل نمبر 17 سفر نمبر 364 پہ فتاوہ رحیمیہ جل نمبر 5 سفر نمبر 388 پہ امداد الفتاوہ میں جل نمبر 3 سفر نمبر 612 پہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جہاں پر یہ مسئلہ ملے گا مسئلہ یہ سمجھیں وہ جانور جس کا دانت ابھی بالکل نکلا ہی نہیں ہے ایک بھی دانت نکلا نہیں ہے لیکن اس جانور کی عمر مکمل ہو چکی ہے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے کس جانور کی قربانی کے کس جانور کی عمر کتنی ہونی ضروری ہے اس کے مطالق میں نے ایک مستقل ویڈیو ڈالی ہے تفصیل کے ساتھ آپ اسے دیکھ لیجیے انشاءاللہ سمجھ جائیں گے تو یہ عرض کر رہا تھا قربانی کے جانور کی ابھی اس کا جانور کے جو ہے قربانی کے جانور کا جو دانت ہے وہ ابھی ایک بھی دانت اٹھا نہیں ہے لیکن اس کی عمر مکمل ہو گئی ہے آپ اگر جانتے ہیں بلکل آپ کو یقین ہے کہ ہاں اس جانور کی عمر جتنی ہونی چاہیے تھی شریعت میں ضروری ہے اتنی عمر اس کی مکمل ہو گئی ہے تو آپ اس جانور کی قربانی بلکل کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کوئی قبحت نہیں ہے آپ بلا تردد اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں جس جانور کی عمر مکمل ہو گئی ہے لیکن ابھی دانت اٹھا نہیں ہے دانت کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے اصل میں علامت کے طور پر بتایا جاتا ہے کہ اکثر و بیستر ایسا ہوتا ہے کہ جس کی عمر مکمل ہو جاتی ہے اس کا دانت نکل جاتا ہے لیکن دانت کو مدار نہیں بتایا گیا کہ دانت مدار ہے مدار جو ہے یہ عمر کو بتایا گیا ہے لہٰذا عمر کے خیال رکھا جائے گا دانت کا نہیں اب یہ سمجھئے وہ جانور جس کا دانت بلکل اٹھا نہیں ہے لیکن عمر مکمل ہو گئی آپ اس جانور کی قربانی بلکل کر سکتے ہیں جب آپ کو یقین ہے کہ ہاں یقین ہے بلکل آپ کو یقین ہے کہ اس جانور کی عمر مکمل ہو گئی ہے اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ جانور کی عمر کتنی ہوئی ہے آپ جان نہیں پا رہے ہیں آپ کو پتا نہیں ہے یا پھر مالک بھی جو ہے اس کا مالک جس کے پاس سے آپ قربانی کے لئے جانور خرید رہے ہیں اس کو بھی پتا نہیں ہے وہ بتا نہیں پا رہا ہے صحیح سے اس کو بھی یقین نہیں ہو رہا ہے اس صورت میں اب دانت کو دیکھا جائے گا کہ دانت اٹھایا یا نہیں اور پر ہے کہ جب جانور کی عمر مکمل ہو جاتی ہے قربانی کے لیے تو اس کی دانت نکل آتے ہیں یہ علامت ہے لیکن ہر گھڑی ہمیسہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیسہ جب عمر ہو جائے تو فردانت ہی نکل آئیں گے ایسہ کوئی ضروری نہیں ہے یہ تو علامت کے طور پر بتایا گیا ہے تو اب اس صورت میں کہ جب اس کا صحیح عمر پتا نہیں چل پاتا ہو مالک بتا نہیں پا رہا ہے صحیح سے اس صورت میں آپ دانت دیکھئے علامت دیکھئے علامت کیا ہے جب اس کے دانت آئے ہیں تو آپ بالکل قربانی کریے جب دانت نہیں آئے ہیں تو آپ اس میں احتیاط کریے قربانی مت کریے کیونکہ یہ علامت ہے لیکن یاد رکھیں اگر آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ ہاں اس کے عمر مکمل ہے تو پھر دانت کا اعتبار ہی نہیں ہے دانت سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا یہ مسئلہ اچھے سے یاد رکھے گا کیونکہ یہ جو دو مسئلہ ہیں اسی پہ آدمی دھوکہ کھا جاتی ہیں سمجھتے ہیں کہ دانت جب نہیں ہے تو قربانی نہیں دیں گے اب انہیں پتہ نہیں ہے کہ دانت کا اعتبار اس وقت ہوگا جب عمر کے صحیح علم نہ ہو جانتے نہیں ہیں دھوکہ کھا رہے ہیں اب یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھئے قربانی کے جانور کا دانت تو نکلا تھا لیکن اب ٹوٹ گیا اب اس کا دانت ٹوٹ گیا ہے زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے اب اس کا کیا حکم ہے اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ اگر دانت ٹوٹنے کے بعد وہ جانور جو ہے چاہے گائے ہو بھینس ہو بکرا بکری کوئی بھی ہو اگر وہ گھانس وغیرہ صحیح سے کھا پاتے ہیں وہ جانور جو ہے گھانس صحیح سے کھا پاتا ہے تو پھر آپ اس کی قربانی بلکل کر سکتے ہیں سارے دانت ٹوٹ گئے سارے دانت ٹوٹ گئے اب وہ جانور صحیح سے کھا نہیں پا رہا ہے گھانس صحیح سے چبا نہیں پا رہا ہے اب اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ ایک عیب ہے یہاں پر دانت کا حکم نہیں دیکھا جاتا ہے بلکہ عیب کی وجہ سے یہاں پر بھی دانت کی وجہ سے قربانی نہیں یہاں جو منع کیا گیا ہے وہ عیب کی وجہ سے عیب کیا ہے جانور صحیح سے کھانا نہیں کھا پا رہا ہے دانت ٹوٹ گئے ہیں ایک عیب ہے عیب کی وجہ سے یہاں جو ہے قربانی سے منع کیا گیا تو مسئلہ یہ سمجھیں کہ وہ جانور جس کے دانت بالکل ٹوٹ گئے ہو اور وہ کھانا شہی سے جو ہے کھا نہیں پا رہا ہے یعنی گھانس وغیرہ جو ہے شہی سے چبا نہیں پا رہا ہے کھا نہیں پا رہا ہے اب آپ کے لئے اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے اور اگر دانت ابھی ٹوٹے ہیں تھوڑے دانت دو چار دانت باقی ہے تین چار دانت پانچ دانت باقی ہے اب اسی میں وہ چبا کے شہی سے کھا لیتا ہے آپ بالکل قربانی کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے مسئلہ سمجھئے نئے سمجھ پائیں رابطہ کریں علماء سے رابطہ کریں علماء سے پوچھیں تاکہ آپ کو صحیح مسئلہ بتایا جا سکے لیکن برائے کرم نئے سمجھ پائیں غلط طریقے سے مسئلہ مت سمجھئے اور سمجھ نہیں پا رہے ہوں تو بار بار سنیے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی مسئلہ سمجھ میں آئے گا بار بار سنیے یا پھر علماء سے رابطہ کرئے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین کی ویڈیوز پا سکتے ہیں